ہائی گائز میں ہوں پریتی اور آپ سبھی کا پیو پرنس ورلڈ میں سواگت ہے آشا کتھو آج کا دین آپ کا شب بطرہ ہوگا لاس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ تلق سیرمینی سیلیبیٹ کیسے کیے ہم نے وہ دکھایا تھا آج کے ویڈیو میں میں دکھاؤں گی کس طرح سے رنگ سیرمینی اور کیک کٹنگ ہوا میری بہن کا وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں دکھاؤں گی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی مزدیدار ہونے والا اس لئے انتک بنے رہے گا اگر آپ میں چینل پر نئے ہیں پہلی بار میرا چینل دیکھ رہے تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کا ایک لائک میرے لئے بہت مہینے دکھتا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں مطلب کی انگیجمنٹ سیرمینی دکھاتی ہو کہ سیاہ سے میں نے سیلیبیریٹ کیا اپنی بہن کا انگیجمنٹ ہوگا میرے گا ہوگا میرے گا ہوگا میرے گا شایہ کیا موسیقی 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 تو ہم نے بھر پورت آدھا گھنٹہ تک ڈانس کیا پھر اس کے بعد چادنی پھر سے ریڈی ہو کے نیچے آگئے رائیڈل اور بروم دونوں ریڈی ہو کے نیچے آگئے نیچے آنے کے بعد جو انٹری ہوتی ہے اس کا تیاری کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ انٹری کی تیاری کرنا میں پیو پرنس اور میری بین کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پرسن آیا تو پلیس اسے لائک ضرور کیجئے آپ نہ لائک کرنے میں تھوڑی کنجوس نہیں کرتے ہو میں نے آپ لوگ کے کہنے پہ میں نے انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی بنایا ہے آپ چاہے تو اس پہ بھی جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور اس پہ بھی فالو کر سکتے ہو اور میں نے پیو پرنس شوٹ کے نام پہ بھی چینل ہے آپ اس پہ بھی جا کے وزٹ کر سکتے ہو میری بین کے لیے لڑکا بہت کافی ٹائم سے دیکھ رہے تھے پر اس کے لائک لڑکا کوئی ملنے ہی رہا تھا پر دیر ہی صحیح صحیح لڑکا ملا ہے اس کو جیسا چاہیے تھا ویسا ملا ہے فرنس دونوں کی سیم کولیفیکیشن ہے اور سیم جاب پروفائل ہے اس لیے جو میری بہن کو چاہیے تھا جیسا ویسا ہی ملے ہے یہاں پر بھی جو دھوئے کا فوق کا ہوتا ہے وہ ایفیکٹ لانے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ جو ویڈیوز ہیں بہت اچھا بنیں پھر اس کے بعد انگیجمنٹ کے لیے یہ دیکھئے یہ اپنا سجا ہوا کیسا لگ رہا ہے آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دونوں کی ہے نا ڈائمنڈ رنگ ہے میں تھوڑا کلوز اپ کر کے دکھاتی ہوں کس طرح سے دیکھ رہا ہے پر یہاں کا جو ہے نا لائٹنگ ہے نا بہت خراب تھا جس کے وجہ سے میں آپ لوگ کے ساتھ انگیجمنٹ رنگ جو ہے وہ شیئر نہیں کر پا رہی اچھے سے کلیر طریقے سے یہ میری دوسری بہن ہے چادنی ہے نا دو بہن ایک بھائی ہے یہ سیکنڈ نمبر والی بہن ہے یہاں پہ دیکھو گھٹنے کے بل انگیجمنٹ رنگ پہنے جا رہا ہے اور کتنا سندر لگ رہا ہے نا سیم طریقے سے چادنی بھی اس کے انگیجمنٹ رنگ پہنے گی وہ دیکھ کے نا سب لوگ ایکسائٹڈ ہو گئے کہ وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کے انگیجمنٹ رنگ پہنے رہی ہے آپ نے سنتوش والا بلوگ دیکھا ہوگا وہاں بہت سارے لوگ تھے اس وجہ سے ہم نے سنتوش والا کیا کہ سٹیج پہ کوئی نہیں ہوگا سب نیچے ہوں گے اور نیچے سے جو بھی ویڈیو شوٹ کرنا ہے وہ کریں گے کیک ہے نا بہت ٹائم سے رکھا گیا تھا اس وجہ سے جیسے انگیجمنٹ رنگ ایک دوسرے کو پہنائے گیا اس کے طورن بات کیک لے کے آئے گیا ہے یہ ٹو لیئر کیک ہے اس کے اندر جو ان لوگ نے رنگ پہنا تھا نا وہ رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کے اوپر ایک باکس بنا ہے انگیجمنٹ باکس ہے اس کے اندر رنگ ہے وہی رنگ ہے جو انہوں نے پہنا تھا اس وجہ سے وہی رنگ جو ہے لگا دیا گیا کیک کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور ٹیز بھی بہت ہی اچھا تھا اور ان لوگ کو بھی کیک کٹ کرنے میں دیکھیں کیسے ہیسے پیل ہو رہی تھی کیسے ریاک کر رہے تھے دونوں آپ کو تو بتائیں نہیں کہ چادنی جو ہے اپنے ملک کے سسرال میں سب سے چوٹی اور میکے میں سب سے بڑی ہے اور دونوں نے ایک ہی کلر ڈیسائٹ کیا تھا کہ یہی کلر پہنیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں کا آج کل کا ٹرینڈی ہے کیک کلر پہننا گاؤن پہننا اور کیک کٹنگ کرنا اس طرح سے یہ جو انگیجمنٹ سیرمینی ہے نا قریب رات کے بارہ بجے تک چلا اور ہم لوگ کو گھر پہنچنے میں دو تین بچ گیا تھا کیونکہ ہمارے گھر سے بہت دور تھا بس کے تھو بھی دو تین بچ گیا تھا رات کے کیک جیسی کٹ ہوا نا اس کے بعد سب لوگ ہیں نا نیچے کھانا شروع ہو چکا تھا وہ کھانا چلی گئے تھے میں بھی تھوڑے دیکھے بچ گئی کیونکہ میں کو دیکھنا تھا کیک کٹنگ اور ویڈیوز لینے تھے آپ لوگوں کے لیے اس وجہ سے میں تھوڑے دیر کے بعد گئی کھانے میں زیادہ کچھ نہیں تھا جب فرائٹ رائز وغیرہ تھا نوڈل تھا دو قسم کی باجی دال چاوال پاپڑ اور مٹھائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں دکھاتی ہوں میں نے کیا کیا لیا ہے آگے میں ہے نا جہاں بیٹھی تھی نا وہاں پر چاننی کی چاچی ساس بھی سامنے بیٹھی ہے جب پنگ کلکی ہے نا وہ چاننی کی چاچی ساس ہے اور موسی بیٹھی ہے میرے میرے ساتھ کھانا ہی کھانے کے لیے جو میرے بچے وہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ کھا رہے تھے اور جیسے ہی ہم نے کھانا ختم کیا نا اس کے بعد ہم اوپر آئے فوٹو شیشن کے لیے کیونکہ ہمارا جو فوٹو شیشن تھا وہ واقعی تھا یہاں پر میرا پورا پریوار ہے میرے بھائی بھابی جو ابھی شادی ہوئی ہے آپ لگ کے ساتھ میں نے ریشنلی ویڈیوز دکھائے تھے اور میں میرے ہزبین میرے بچے اور مامی فرنس آج کا چھوٹا سا ولوگ یہیں پہ قدم کرتی اچھا لگا رہے گا اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجئے گا چلیے بائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں یہاں تک ویڈیو دیکھا ہے تو دھنیے بات چلیے بائی